اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم جو می چینل مسلمز ان یورپ یورپ جیسے نون مسلم کنٹری میں آنے کے بعد سب سے زیادہ جو ہمیں پریشانی ہوتی ہے سرچ آرٹ کرنا ہوتا ہے وہ حلال فوڈ کو لے کر ہوتا ہے کیونکہ حلال فوڈ ایزی لی تو ہر جگہ ملتا نہیں کیونکہ یہ ایک نون مسلم کنٹری ہے سو اس لیے میں آج آپ لوگ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرنے والی ہوں وہ حلال فوڈ سے ریلیٹڈ ہے اور اب میں رہتے ہوئے ہم کس طرح سے حلال فوڈ فائنڈ آٹ کرتے ہیں کیونکہ یورپ میں مسلمان رہ رہا ہے اور جہاں مسلمان ہیں خاص طور سے مسلمان مومن رہ رہا ہے وہاں آپ کو حلال فوڈ ہنڈر پرسن ضرور ضرور مل جائے گا تو یہاں پر نور میں جو ترکی اور مراکش کے لوگ ہیں وہ اپنے کنٹری سے حلال فوڈ مگا لیتے ہیں کیونکہ یورپ کے یورپین لوگ یا بیلجک پپل جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ حرام جانوروں کی فیٹس یوز کرتے ہیں ہر چیز میں چاہے وہ کوکیز ہوں کیکس ہوں جوسز ہوں اور ڈیفرنٹ ڈیزرٹس ہوں تو اس لیے ہم وہ چیزیں یوز نہیں کرتے ہیں جہاں پر بیلجک لوگوں نے یا تو حرام جانور کا فیٹ یوز کیا ہوتا ہے یا پھر حلال جانور کو بغیر زبا کیے اس کا فیٹ یوز کرتے ہیں تو آج میں آپ کو وہی بتانے جا رہی ہوں کہ ہم حلال فوڈ کیسے فائنڈ آٹ کرتے ہیں جب ہم بیلجک شاپ سے کوئی چیز بائی کرتے ہیں تو یہ چیز ہوتی ہے یا یہ کیک کوکیز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ چیزیں ہم نہیں بائی کرتے ہم جو بھی چیز یہاں سے بائی کرتے ہیں اس پہ ہم ضرور چیک کرتے ہیں کہ وہ آئیو ہے یا نہیں ویجی ٹیبل سے بنی ہے یا نہیں حلال لکھا ہوا ہے یا نہیں جیسے آپ اس میں دیکھ رہے ہیں ادھر حلال لکھا ہوا ہے اور ادھر لکھا ہوا ہے پلانٹ آردہ یعنی کہ پلانٹ سے بنی ہے اور یہ حلال پین کیکز ہیں تو ہم یہ بائی کر لیتے ہیں بیو فوڈ ویگن فوڈ یا اورگینک فوڈ ہی ہم نورملی بیلجک شاپ سے بائی کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حلال ہوتے ہیں یہ جیسے کریم ہے اس پہ کیراخین لکھا ہوا ہے کیراخین اصل میں حلال ہوتا ہے یہ میں سرچ کر چکی ہوں تو ہم یہ کریم یوز کر سکتے ہیں لاب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں ویگن اور بائیلوجسٹ ٹیک لگے ہوئے ہیں that means کہ وہ چیز جو ہے سب حلال ہیں یہ بٹر بھی حلال ہیں کیونکہ ان پہ ویگن لکھا ہے یہ ویجیٹیبل سے بنے ہیں میں یہی بٹر اور چیز اور یہ چوکلٹ جن پہ ویگن لکھا ہے بائیلوجسٹ لکھا ہوا ہے یہی میں بائی کرتی ہوں تھوڑا سا ایکسپینسف ہوتے ہیں لیکن میں یہی پیزا کے لیے اور بیکنگ کے لیے یہی سے بائی کرتی ہوں جو بھی مجھے چوکلٹ اور بڈر خرید دوں نیکسٹ اس ڈیٹ یہ میں ترکی مارکٹ میں ہوں ترکی مارکٹ میں نامہ حلال چیزیں مل جاتی ہیں یہ یہ سٹیک جسے یہاں پہ خست کہتے ہیں اور باقی یہ بیکنگ کا سامانی تقریبا سب ہی یہاں پہ حلال ہے تو میں یہی سے بیکنگ کا تھوڑا بہت سامان جو مجھے حلال لینہ ہوتا ہے بائی کر لیتی ہوں اس کے علاوہ ترکی شاپ میں یہ فروزن کباب اور کچھ ونگز وغیرہ اور فریکن ڈالس اور یہ چکن نگٹس وغیرہ بھی ملتے ہیں جو کہ حلال ہوتے ہیں اس پہ بھی حلال لکھا ہوا ہے تو میں یہی سے یہ فروزن فوڈ بائی کرتی ہوں اس کے علاوہ یہاں پر آپ یہ سلامی وغیرہ دیکھ رہے ہیں یہ گوش ہے چکن کا بھی ہے یہاں اور گائے کا بھی ہے یہ ابلہ ہوا گوش ہوتا ہے کسی سالٹ اور سپائسز ہوتی ہیں اس کے اندر یہ بھی حلال ہوتا ہے اور یہاں پہ چیز ہیں ساری جو کہ ڈیفرنٹ کزنس میں یوز ہوتی ہیں تو یہ سب یہاں حلال ہوتی ہیں تو میں یہاں سے بھی اکثر بائی کر لیتی ہوں یہ چیز اور فروزن فوڈ اس کے علاوہ آلدی لیدل الوٹانی سب بیلجک شاپس ہیں لیکن یہاں پہ بھی کبھی کبھی ہمیں حلال فوڈ مل جاتا ہے جیسے کہ یہ کوکیز ہیں یہ ان کا ٹیسٹ تو اچھا ہوتا ہے اور یہ سینیمن سے بنے ہوئے یعنی کہ دارچینی ہے اس کے اندر اور نارمل سے انگریڈینٹس ہیں تو یہ بھی حلال ہوتے ہیں اور جو بھی کوئی حلال ہمیں یہاں پہ فوڈ نظر آتا ہے ہم وہی بائی کرتے ہیں یہ سارے فریج میں پیزا وغیرہ جو ریڈی میڈ بنے ہوئے ہیں سلاد ہوتی ہیں جو ویگن بھی ہوتی ہیں اور نون ویگن بھی ہوتی ہیں نون ویگن میں چکن یا بیف مٹن والی تو ہم نہیں بائی کرتے ہیں بچوں کے لئے تونائن کی بائی کر لیں کیونکہ تونائن کی جو ساؤس ہوتی ہے وہ صحیح ہوتی ہے اور یہاں سے ہم پین کیک بھی بائی کر لیتے ہیں لیکن یہ پیزا جو ہے اور اسی طریقے سے جو بھی چیز وغیرہ ہیں یہاں وہ بالکل بھی حلال نہیں ہوتی تو ہم یہاں سے وہ چیزیں بائی نہیں کرتے ہیں باہر ریسٹورینٹ میں بھی جہاں پر ترکی مراکیوں نے لکھا ہوتا ہے حلال تو ہم موسیقی وہیں سکھاتے ہیں اور یہ تھی حلال فوڈ سے ریلیٹڈ تھوڑی بہت انفارمیشن جو آپ کے ساتھ نے شیئر کی ہوفیلی آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہوگی اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی